اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام حیرد احمد اور آپ میرے ساتھ اردو پڑھتے ہیں تو بچوں آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے بارے میں ہے تو چلیں پھر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ مشہور شخصیت کون ہے تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج ہم پڑھیں گے ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے بارے میں جس نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کے عنوان کو سبق کا عنوان ہے مادر ملت فاطمہ جنا یعنی بچوں پاکستان کی ماں یعنی ہماری قوم کی ماں مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا بچوں یہ ایک ایسی مشہور شخصیت ہے جس نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے پاکستان کی قیام کے لیے کی گئی ہر کوشش میں بھرپور ساتھ دیا تو بچوں مادر ملت فاطمہ جنا کا لقب ہے مادر ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم کی ماں بچوں میں نے نوٹ کیے ہیں آپ کے سبق میں دے گئے کچھ اہم نقات تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ پڑھ کیا رہی ہیں اور کس کے بارے میں پڑھ رہی ہیں تو چلیں پڑھتے ہیں اہم نقات کو اکتیس جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو کراچی میں پیدائش یعنی کہ محترمہ فاطمہ جنا اکتیس جولائی اٹھارہ سو ترانوے کو کراچی میں پیدا ہوں اور وہ قائد اعظم کی سب سے چھوٹی بہن تھی آگے پڑھتے ہیں بچوں تعلیم کا آغاز بچوں جیسے ہی وہ بڑی ہوئی ان کو کانونٹ کراچی میں داخل کروایا گیا وہاں پہ انہوں نے میٹرک کا امدھان پاس کیا بہت اچھے نمروں کے ساتھ پھر ان کو دنٹل کالج کراچی بھیجا گیا انہوں نے دنٹل سرجن کی ڈگری حاصل کی اور وہ ایک بہترین دنٹل سرجن بنی بچوں جب وہ اپنا کام کر رہی تھی تو اسی دوران قائد اعظم کی اہلیہ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اپنی تعلیم کو اور اپنے کلینک کو جو کہ وہ دنٹل سرجن بننے کے بعد چلا رہی تھی اس کو خیر آباد کہا آگے پڑھتے ہیں بچوں سیاست کا میدان بچوں نے اپنی تعلیم اپنے کلینک اور اپنی دنٹل سرجن کو خیر آباد کہنے کے بعد قائد اعظم کے ساتھ مل کے سیاست کے میدان میں قدم رکھا انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی ہر ممکن کوشش کی ان کا سیاست میں بھرپور ساتھ دیا اور بچوں وہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ چلتی رہی صرف پاکستان کے قیام کی خاطر آگے پڑھتے ہیں خواتین اور تحریک پاکستان بچوں تحریک پاکستان کی تحریک میں محترمہ فاطمہ جنہ نے خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا خواتین کو بہت عالی مناسب پر فائز بھی کرایا صرف اس لیے کہ خواتین گھروں تک محدود نہ رہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور تحریک پاکستان میں بھرپور شریک ہوں اور اپنے مردوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے حصول کے لیے محنت کریں اور جد و جہد کریں آگے پڑھتے ہیں نو جلائی انیس سو ستا سٹھ کو وفات پائی بچوں محترمہ فاطمہ جنہ نے نو جلائی انیس سو ستا سٹھ کو وفات پائی انہیں قائد عظم کے ساتھ دفن کیا گیا کراچی میں بچوں محترمہ فاطمہ جنہیں ایک بہت عظیم شخصیت ہے اگر ہم ان کی زندگی کو بہت غور سے پڑھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم ایک بہت اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں تو بچوں یہ تو تھے کچھ اہم نقاط جو میں نے آپ کو بتایا آپ کے سبق کے بارے میں تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے تو بچوں اب ہم آغاز کریں گے مشکل الفاظ اور معنی کا تو چلیں پڑھتے ہیں آپ کے سبق کے کچھ مشکل الفاظ اور معنی کو تو بچوں میں نے چنہے ہیں آپ کے سبق سے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی میں نے یہاں بورٹ پر درج کیے ہیں تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے اور آپ کو ہر لفظ کا مطلب پتا ہو تو چلیں آغاز کرتے ہیں الفاظ معنی کا ہمارا پہلا لفظ ہے سماجی کام بچوں سماجی کام کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی بھلائی کے کام یعنی لوگوں کے لیے کیے گئے کچھ کام یا ایسے کام جن کو ہم لوگوں کی فلاو بہبوت کے لیے کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اہلیہ بچوں اہلیہ کہتے ہیں بیوی کو قائد اعظم کی اہلیہ کی وفات کے بعد ہی محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہا تھا اور وہ قائد اعظم کے ساتھ جا کے رہنے لگی تھی آگے پڑھتے ہیں خیر آباد کہنا مطلب الودا کہنا چھوڑ دینا کسی چیز کو آگے پڑھتے ہیں مؤتمد بچوں مؤتمد کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کے قابل جس پہ اعتماد کیا جا سکے آگے پڑھتے ہیں موون بچوں موون کہتے ہیں مددکار کو آگے پڑھتے ہیں مشیر بچوں مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے کو تو محترمہ فاطمہ جنہ قائد اعظم کی موون اور مشیر بن گئی تھی یعنی ان کو مشورے بھی دیتی تھی اور ان کے کام میں مدد بھی کرتی تھی آگے پڑھتے ہیں دور اندیش یعنی دور کی سوچ رکھنے والا شخص ایسا شخص جو حالات کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت کی پیشنگوئی کر سکتا ہو یعنی وہ سمجھ سکتا ہو کہ اگر آج یہ کام ہو رہا ہے تو کل اس کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا ایسے شخص کو بچوں دور اندیش کہتے ہیں آگے پڑھتے ہیں جرعت من جرعت من کا مطلب ہوتا ہے بہادر جو کسی سے نہ ڈرتا ہو آگے پڑھتے ہیں مفادات بچوں مفاد کہتے ہیں فائدے کو مفادات مفاد کی جمع ہے تو مفادات کا کیا مطلب ہوگا فائدے آگے پڑھتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا مطلب حمد بڑھانا کسی کی حمد بندھانا کسی کو حوصلہ دینا اگلا لفظ دیکھتے ہیں آمادہ بچوں کسی بات پر آمادہ کرنا مطلب کسی بات کے لیے رازی کرنا آمادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے پڑھتے ہیں امور بچوں امور کہتے ہیں معاملات کو گھریلو امور سیاسی امور عدالتی امور یعنی معاملات وہ معاملات جو گھر کے ہوں وہ گھریلو امور ہوتے ہیں جو سیاست کے انہیں سیاسی امور کہا جاتا ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں تعلیم نسوہ بچوں تعلیم نسوہ نسوہ کہتے ہیں خواتین کو عورتوں کو تعلیم نسوہ عورتوں کی تعلیم تو محترمہ فاطمہ جنہ نے تعلیم نسوہ کے لیے بہت سارے کام کیے تھے آگے پڑھتے ہیں بچوں منصبی فرائز منصب کے کام جیسے آپ کو کسی جگہ پر منصب کیا جائے یعنی آپ کو ایک عہدہ دیا جائے اور اس عہدے کے کچھ فرائز ہوتے ہیں وہ فرائز کیا کہلائیں گے یا وہ کام جو اس عہدے کے مطابق کیے جانے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں منصبی فرائز یعنی منصب کے مطابق کام اگلا لفظ دیکھتے ہیں مہاجرین بچوں مہاجر کہتے ہیں جو ہجرت کر کے آتے ہیں مہاجر کا لفظ ہجرت سے نکلا ہے مہاجرین جو ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ آ کے بستے ہیں تو جیسے ہی پاکستان ازاد ہوا تھا بہت سے لوگ انڈیا سے یعنی بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو وہ کون تھے مہاجرین اگلا لفظ دیکھتے ہیں دستگیری کرنا یعنی مدد کرنا کسی کے کام آنا کسی کی برے حالات میں اس کی مدد کرنا تو بچوں یہاں آپ کے مشکل الفاظ معنی ابھی ختم نہیں ہوئے چلیں بڑھتے ہیں اپنے بکی الفاظ معنی کی طرف تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے بکی الفاظ معنی کو ہمارا اگلا لفظ ہے آپ کہتے ہیں پانی کو اور زر کہتے ہیں سونے کو آب زر یعنی سونے کا پانی چلیں اگلا لفظ دیکھتے ہیں پیروکار بچوں پیروکار کہتے ہیں پیروکار کرنے والے کو یعنی ایسا شخص جو کسی کی بات سن کے اس بات پر عمل کرے وہ پیروکار کہلاتا ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں ترویج کرنا ترویج کرنے کا مطلب ہوتا ہے بچوں پھیلانا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا آغاز جب کیا تو اسلام کی ترویج کی یعنی اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اگلا لفظ دیکھتے ہیں شرمندہ تعبیر مطلب خواب کی تکمیل ہونا بچوں ایسا خواب جو مکمل ہو جائے اسے کہتے ہیں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ بطن ہونا چاہیے اور پاکستان اس کی شرمندہ تعبیر ہے یعنی اس خواب کی تکمیل ہے تو بچوں یہ توتے ہیں مشکل فازمائنی جو میں نے آپ کو پڑھائے تاکہ جب آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے تو چلیں آغاز کرتے ہیں اب حصہ مشکہ اور پڑھتے ہیں حصہ مشکہ سوال کو دردزل سوالات کے جواب تحریر کریں یعنی ہمیں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں ہم نے ان سوالات کو پڑھ کے سبق کے مطابق جواب تحریر کرنا ہے اگر سبق اچھے سے پڑھا ہو بچوں تو جواب تحریر کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کو محترمہ فاطمہ جنہ کب اور کہاں پیدا ہوں یعنی کہ محترمہ فاطمہ جنہ کب اور کہاں پیدا ہوں اور یہ آپ کے سبق میں ہی بلکل شروع میں لکھا ہوا ہے تو چلیں جواب کو پڑھتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوں بچوں کسی بھی شخصیت کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو اچھے سے یاد رکھا کریں یہ آپ کے سبق کے آخر میں بھی سوال ہوتا ہے اور آپ کے پچے میں بھی یہ سوال ہوتا ہے اور اگر آپ اس ایک گرامر کو دیکھیں تو مزامین لکھتے وقت آپ کو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ضرور لکھنی ہوتی ہے تو ان باتوں کو اچھے سے یاد رکھا کریں چلیں پڑھتے ہیں انگلے سوال کو محترمہ فاطمہ جنہ کس مقصد کی تحت قائل عظم کے ساتھ لندن گئی تھی اب بچوں آپ کے سبق میں ایک جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ محترمہ فاطمہ جنہ قائل عظم کے ساتھ لندن گئی تھی وہ لندن کیوں گئی تھی چلیں جواب میں پڑھتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ لندن اس لیے گئی تھی تاکہ وہ قائل عظم کے ساتھ گول میں اس کانفرنس میں شرکت کر سکے یعنی وہ کانفرنس جس میں تمام امالک نے کٹھے ہو کے کچھ اہم بات چیت کرنی ہوتی ہے اس کو گول میں اس کانفرنس کہتے ہیں اور وہ قائل عظم کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی تھی چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے بکیا سوالات کو تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی یعنی ایسا کون سا کام یا ایسی کون سی بات تھی جس کی خاطر انہ اپنی تمام تر زندگی وقف کر دی یعنی خرج کر دی چلیں جواب میں دیکھتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنی ساری زندگی ملک و قوم کی خدمت میں وقف کر دی یعنی پاکستان کے بننے سے پہلے بھی اور پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تمام تر زندگی ملک اور قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی چلیں اگلے سوال کو پڑھتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا یعنی وہ کون سا پلیٹ فارم تھا جہاں سے محترمہ فاطمہ جنہ نے تعلیم پھیلانے کا سلسلہ جاری کیا چلیں جواب میں دیکھتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ نے اپوہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا محترمہ فاطمہ جنہ نے خواتین کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل کیا جس کا نام کیا تھا اپوہ بچوں اپوہ کا مطلب ہوتا ہے All Pakistan Women Association آج بھی آپ کو پتا ہوگا لاہور میں اور مختلف شہروں میں اپوہ کے نام سے بہت سے تعلیمی دارے رواں ہیں تو بچوں اپوہ کے پلیٹ فارم کا آغاز کس نے کیا تھا محترمہ فاطمہ جنہ نے چلیں پڑھتے ہیں انگلے سوال کو محترمہ فاطمہ جنہ کی کون سی خدمات آبِ ذر سے لکھنے کے لائک ہیں یعنی ان کے ایسے کون سی کام ہیں ایسی کون سی خدمات ہیں اپنے ملک اور قوم کے لیے جن کو آبِ ذر سے لکھنا چاہیے یعنی کہ سونے کے پانی سے تحریر کرنا چاہیے کہ وہ اتنے عظیم کام ہیں سلیں جواب میں دیکھتے ہیں قیام پاکستان کے فوراں بعد مہاجرین کی عبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں محترمہ فاطمہ جنہ کی خدمات آبِ ذر سے لکھنے کے لائک ہیں یعنی کہ انہوں نے جیسے ہی پاکستان بنا کشمیری مہاجرین جو خدمات انہوں نے کی وہ آبِ ذر سے لکھنے کے لائک ہیں یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائک ہیں یعنی وہ اتنے عظیم کام ہیں تو بچوں یہاں مکمل نہیں ہوتے ہمارے سوال جواب ہمارے کچھ سوال باقی ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرح تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کو آپ کو کہاں دفن کیا گیا یعنی محترمہ فاطمہ جنہ کو کہاں دفن کیا گیا تو چلیں جواب دیکھتے ہیں محترمہ فاطمہ جنہ نے نو جولائی انیس سو ستاسٹھ کو وفات پائی بچوں آپ میری تاریخ اچھے سے یاد رکھی ہیں آگے پڑھتے ہیں انہیں قائد اعظم کے مزار کے آہاتے میں سپردے خاک کیا گیا بچوں سپردے خاک کا مطلب ہوتا ہے خاک کے حوالے کیا گیا یعنی مٹی کے حوالے کیا گیا جہاں پہ قائد اعظم کو دفنایا گیا اسی جگہ کے آہاتے میں محترمہ فاطمہ جنہ کو سپردے خاک کیا گیا تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا لیکچر میں نے پڑھا ہے آپ کو مشکل فاز اور مائنی اور آپ کے سبق میں دیئے گئے سوالات اور ان کے جوابات مجھے یقین آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ تمام تر باتوں کو یاد رکھیں گے مجھے دیں اب اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ